بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں یہودی نوجوان آشک رسول کا واقعہ سناؤں گی جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں یقیناً آنسوں آ جائیں گے پیارے ناظرین ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بازار سے سودا لے کر آؤ وہ لڑکا گیا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس لڑکے پر پڑی وہ وہیں پر بیٹھ گیا اور وہیں پر بیٹھا ہی رہ گیا اور بہت دیر ہو گئی وہ یہودی کبھی اندر جاتا اور کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ابھی تک نہیں آیا سورج غروب ہو گیا مغرب کی آزان ہو گئی وہ لڑکا شام کو گھر گیا باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کیوں ہوئی باپ نے کہا کہ اتنی تاخیر کیوں کر دی ہے تو بڑا نادان اور پاگل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا اور تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آگئے ہو سودا کہاں ہے بیٹا بولا کہ میں سودا خرید چکا ہوں باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہو میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے کہ سودا خرید چکا ہوں بیٹے نے کہا بابا جان آپ یقین کریں میں سودا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھاؤ سودا کہاں ہے بیٹے نے باپ سے کہا کہ کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے میرے بابا میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا لائیا ہوں اس کے بعد وہ لڑکا روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا یہودی کا کلوتا بیٹا تھا اسے بہت زیادہ پیارا تھا اس لئے کچھ نہیں کہا کچھ دنوں کے بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ اس کے لئے کروٹ بدلنا بھی مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا یہودی بڑا پریشان تھا بھاگا بھاگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور بولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور قریب المرگ ہے آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے کیا یہ عارضو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے گا وہ کسی چیز کی عارضو نہیں کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں جاؤں گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو علی اٹھو عثمان اٹھو اور باقی جو بھی ہیں وہ سب چلیں اپنے عاشق کا دیدار کرنے اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی لڑکے کی پیشانی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستے اقدس رکھا لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو نوجوان نے آنکھیں کھولی روخ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی لب کھل اٹھے اور مسکراہٹ پھیل گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب بس کلمہ پانڑو لڑکا اپنے باپ کا موں دیکھنے لگا تو یہودی بولا میرا موں کیوں دیکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پانڑ لو اور میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے تمہیں جنت میں لے جانا میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑا جب اس کے موں سے نکلا لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ تو اس کی روح پرواز کر گئی اور کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں بند ہوئی لب خاموش ہو گئے اس لڑکے کا باپ بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے لڑکا آپ میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس آمانت ہے کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق اسے اٹھاؤ عمر اسے اٹھاؤ عثمان اسے اٹھاؤ علی اٹھاؤ بلال اٹھاؤ سبھی حضرات اسے کندھا دو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس کو بخش دیا اللہ اکبر کیا مقام ہوگا اس آشے کے رسول کی میت کا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں قبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس آشے کی میت کو قبر میں اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے اپنا پورا پاؤں مبارک زمین پر نہیں رکھ رہے تھے کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی ہوئی تھی تھکن محسوس ہو رہی تھی صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندر اپنا پورا پاؤں مبارک کیوں نہیں رکھ رہے تھے آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے شمار فرشتے آئے ہوئے تھے اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں صرف پنجا ہی رکھ پا رہا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں کے اوپر میرا پاؤں آ جائے پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے آمین